احمد الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت سہم والا ہے تو پیارے بچوں میں آپ کو ایسا کوئی طریقہ بتاؤں جس میں تجارت بہت زیادہ نفع دے وہ کون سی ہزتی ہے جو ایک سے لے کے ساتھ سو گناہ تک نفع سے نوازتی ہے تو تجارت کرنی ہے تو اللہ کے ساتھ کرو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ایک عجر جو ہے وہ ایک سے ساتھ سو گناہ تک دیتا ہوں تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم دیکھیں وہ کون سے طریقے ہیں کہ ہم سچ بولیں ہم اللہ کے ساتھ نفع کی تجارت کریں ہم زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ اس زبان میں پڑھیں جو آپ کو سمجھ آتی ہو تاکہ آپ بہیمانی سے جھوٹ سے بھی بچ سکیں اور آپ کو وہ طریقے بھی پتا ہوں جو دنیا میں بھی نفع مند ہوں اور آخرت میں بھی تو پیارے بچوں آج ہم تقسیم کریں گے تقسیم کو انگلیش میں ڈیویئن کہتے ہیں اور اس کے لیے ریپیٹری سابسٹریکشن ڈیویئن بار بار مائنس کرنے سے تقسیم ہو جاتی ہیں چیزیں اور اس کو سیدھی لائن لے کے اوپر سے نیچے تک یہ تقسیم کا نشان ہے تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں ایٹ آٹھ تقسیم کرنا ہے دو سے تو پہلے ہم آٹھ نمبر لائن جوز کریں گے ہم دیکھیں آٹھ کہاں پہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد چھوٹی ویلیو دو ہے تو ہم دو نمبر کی جمس بنائیں گے جیسے ہم دو دو کے بعد جمس لگائیں گے نمبر لائن پہ تو ہم نے اب دیکھا اب ان جمس کو کاؤنٹ کر لیں گے تو یہ جمس بنتی ہیں آٹھ سے اگر ہم زیرو تک پہنچیں تو چار جمس بنتی ہیں دو کی اس کو ہم اس طرح سے کی بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے آٹھ میں سے مائنس ٹو کریں تو سکس رہیس جاتا ہے سکس میں سے مائنس ٹو کریں تو فور پھر تھری اور زیرو تک چار دفعہ میں مائنس کرنا پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آٹھ تقسیم دو جو ہے وہ فور کے برابر ہے ایک اور ایک سیمپل دیکھتے ہیں نیکس ایک سیمپل ہے ٹین ڈیوائیڈڈ بائی ٹو یعنی دس کو دو سے تقسیم کریں اسی طرح ہم نمبر لائن پہ ٹین لکھیں گے اور دو کیونکہ دو ہے تو ہم دو نمبر کی ایک جمپ بنائیں گے دس سے آٹھ پہ جمپ لگائیں گے آٹھ سے چھے پہ چھے سے چار پہ اور چار سے دو اور پھر زیرو پہ تو زیرو تک جتنی بھی جمپ سمنتی ہیں ان کو کاؤنٹ کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس فائیو آنسر آ جائے گا اسی طرح اگر ہم دس میں سے مائنس دو کریں تو زیرو تک پہنچنے کے لیے ہمیں فائیو سٹیپس کرنے پڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹین ڈیوائیڈ بائی ٹو تو آپ دونوں طریقوں سے ریپیٹی سابسٹریکشن سے بھی یا نمبر لائن سے بھی کر سکتے ہیں یا اپنی کاپی پینسل پہ آپ نمبر لائن بنائیں اور خود سے اس طریقے کو بار بار کریں اب جیسے ہے فور ڈیوائیڈ بائی ٹو تو ہم نے نمبر لائن پہ بڑی رقم نمبر جو ہے فور کو مارک کیا اور پھر ہم نے دو نمبروں کی ایک جمپ بنائیں گے ہم چار سے دو اور دو سے زیرو تک اور جتنی ہماری جمپ بنیں گی ہم اتنا کاؤنٹ کر لیں گے تو ہماری یہ جمپ بنتی ہیں دو تو فور ڈیوائیڈ بائی ٹو اسی طرح ہم فور سے مائنس ٹو کریں ہمیں دو سٹیپ میں زیرو تک پہنچنا پڑتا ہے تو یہ تھی دویئین کہ آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں چیزیں کم ہو جاتی ہیں نیکسٹ ایکٹیمپل دیکھتے ہیں یہ سکس ڈیوائیڈ بائی ٹو تو اب ہم نمبر لائن پہ سکس دونیں گے کہاں پہ ہیں اور دو نمبروں کی ایک جمپ بنائیں گے تو سکس سے زیرو تک پہنچنے کے لیے ہمیں تھری جمپ لگانی پڑتی ہیں وان ٹو تھری تو سکس ڈیوائیڈ بائی ٹو اسی طرح اگر ہم سکس میں سے مائنس ٹو کریں فور فور مائنس ٹو ٹو اور ٹو مائنس ٹو زیرو تو ہمیں تین سٹیپس کرنے پڑتے ہیں تو ہم اس طرح سے ڈوین کو آسانی سے کر سکتے ہیں یہ ایک اگزیمپل ہے کہ احمد ہے سکس ایپل احمد کے پاس چھ ایپلز ہیں اور وہ چھ ایپلز کو دو ایکول پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہے تو آپ سکس دیں نمبر لائن پہ تو ایکول پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اسے ہر بیگ میں جو ہے نا وہ تین ایپل ڈالنے پڑھیں گے ٹھیک ہے اسی طرح ہم ایک اور اگزیمپل دیکھتے ہیں کہ اب احمد کے پاس سکس ایپلز ہیں چھے سیو ہیں اور وہ ان کو تین بیگز میں ڈالنا چاہتا ہے تو تین بیگز میں ڈالنے کے لیے اس کو دو دو ہر بیگ میں ڈالنے پڑھیں گے تو ہم نے دیکھا کہ سکس سے تین نمبر کی ہم ایک جمپ بنائیں گے اور زیرو تک پہننے کے لیے ہمیں دو جمپس لگانی پڑتی ہیں تو سکس ڈیوائیڈ بائیڈ بائی 3 is equal to 2 تو next example ہم دیکھتے ہیں next example میں ہمارے پاس ہے انم has 12 feet انم کے پاس 12 ٹافیاں ہیں تو وہ ان کو چار پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتی ہیں اپنی فرینڈز میں تو ہم ایسے کریں گے اس کو نمبر لائن پہ بھی کر سکتے ہیں 12 سے ہم نے چار چار نمبر کی دیکھتے ہیں کتنی ہماری جمپس بنتی ہیں تو چار سے ہماری تین جمپس بنتی ہیں 12 سے 8 چار چار نمبروں کی تین جمپس تو ہم لکھیں گے کہ ہر دوست کو تین ٹافیاں ملی ہیں وہ چار ایکل پارٹس میں ٹکسیم ہو جائیں گی اسی طرح ہم اگلی example دیکھتے ہیں کہ حارس کے پاس 10 feet ہیں 10 ٹافیاں ہیں 10 rubber ہیں 10 eraser he puts equal number of eraser in two boxes تو 10 divided by 2 تو 2 کی نمبر کی ہم دیکھیں گے 10 سے ہمارے پاس کتنی جمپس بنتی ہیں تو 2 سے ہم 8 پہ آئے 8 سے 6 اور 6 سے 4 4 سے 2 اور 0 اب ہم ان جمپس کو پاؤنٹ کریں گے تو ہمارے پاس ہے 5 جمپس آتی ہیں تو ہر ڈبے میں پانچ ربر آئیں گے دس میں سے دو ڈبے بنیں گے ہر ڈبے میں پانچ ربر آئیں گے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انم کے پاس رنگز ہیں 9 رنگز ہیں رنگز انگوٹھی کو کہتے ہیں اردو میں اور وہ ان کا برابر نمبر تین واکسز میں ڈالنا چاہتی ہے تو ہم اس کو نمبر لائن ہم نے لگائی اب ہم 9 سے دیکھیں گے کہ تین نمبروں کی ایک جمپ کتنی جمپس بنتی ہیں تو 9 سے ہم 6 پہ آئے 6 سے 3 میں اور 3 سے 0 پہ تو آپ ان جمپس کو پاؤنٹ کریں تو ہمارے پاس تین جمپس آتی ہیں تو وہ تین تین اگوٹھیاں ایک واکس میں ڈالے گی ٹھیک ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا تو اللہ حافظ